اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ہے خوش ہے اللہ تعالی خوش رکھے دوستو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے آیا کہ کمر جوید باجوہ صاحب کو چھے مہینے کی مشروط ایکسٹینشن دی گئی اور ساتھ ہی حکومت کو یہ ہدایات دی گئی کہ چھے مہینے کے اندر اندر قانون بنائیں کہ ایکسٹینشن کے جو طریقہ ہے اس کو واضح کریں اور آئین کے ٹو فورٹی تھری آرٹیکل میں ترمیم کروائیں اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کروائیں تو کل میں نے ایک بڑی جذباتی ویڈیو بنائی تھی جس کے بڑے وہ لوگوں کے تفسرے آئے اور کسی نے اخصوص کا اظہار کیا کسی نے کوئی تفسرہ کیا تو آج سارا دن میں اس کی اوپر یقین کرو سوچتا رہا ہوں سارا دن اور میں نے اپنے ہائی کورٹ ملاہار ہائی کورٹ میں اپنے کلیک سے وکیلوں سے سینئر سے جونئر سے میں ساری یہ مشاورت بھی کرتا رہا ہوں میں نے کہا شاید میں نے جذبات میں آکے کوئی ویڈیو بنا دی ہے تو شاید مناسب نہیں ہے لیکن آپ یقین کریں یقین کریں کہ میں نے اگر آج پندرہ بندوں سے رائے لی ہے نا پندرہ بندوں سے وہ کلا سے میں عام پبلک کی بات نہیں کہا رہا وہ کلا سے رائے لی ہے کہ میں نے کہا یہ کیسا فیصلہ ہے پندرہ کے پندرہ بندوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے یہ صرف میری میری رائے نہیں ہے میں وہ کلا کی بات کر رہا ہوں سینئر وہ کلا کی بات کر رہا ہوں تو سب نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک چیز قانون ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا قانون ہی نہیں ہے تو بغیر قانون کے آپ کس طرح بندے کو علاو کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے عوضے پہ کام کریں بغیر قانون کے تو آج مجھے بڑے دوستوں نے جو ہے نا وہ فون بھی کیے اور یہ میرے قانونی ٹی وی چینل پہ کومنٹس بھی کیے بلکہ ایک آدمی نے تو حیران کن حد تک ایک مثال دی مجھے خلوفہ راشدین میں سے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک بار مشہور ہو گیا کہ حضرت خالد بن ولید جو کمانڈر تھے جو جرنیل تھے وہ جس جنگ میں ہوتے ہیں وہ لازمی جیتی جاتی ہے یعنی کہ یہ مسلمانوں میں یہ پھیل گیا کہ خالد بن ولید جس جنگ میں جائیں گے وہ جیتی جائے گی یعنی کہ خالد بن ولید کی وجہ سے وہ جیتی جائے گی تو حضرت عمر تک جب یہ بات پہنچے ہی کہ پبلک میں یہ کنسپٹ پایا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بہادر جنیل ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی شکاست نہیں ہوتی تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا مازول کر دیا اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جنگیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم جیتتے ہیں ہارتے ہیں کسی بندے کے لیے نہیں جیتے ہارتے اور اس کنسپٹ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے حضرت خالد بن ولید جیسے جنرل کو مازول کر دیا ہٹا دیا تاکہ لوگوں میں غلط عقیدہ نہ بان جائے کہ فلان شخص ہی اہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دیکھ رہی نہ چاہے میں حیران ہوں مجھے آج ایک بندے نے یہ جو ہے نا بتایا کہ سار جی یہ بات ہے اور یہ کمر جوید باجوا صاحب کو اتنے اہم تھے جس کے لیے ساری حکومتی مشینری ہل گئی ساری کیبنٹ ہل گئی ساری کبینہ ہل گئی وزیر قانون کو استیفہ دینا پڑا ایک دن کے لیے وہ استیفہ دے کے ان کے وکیل بنے یار یہ کیا دنیا نے تماشا دیکھ ہے قسم خدا کی یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اب دیکھیں میرا یہ چار طریقوں کیس لگا ہوئے میں نے ایک گروپ انشورز کا کیس کی ہوئے جس میں سیکڑوں لوگ ہیں پٹیشنر میرے پاس تو مجھے لاس ڈیٹ پہ جائش اب کہہ رہے تھے کہ بھئی قانون نہیں ہے مجھے بتائیں کہ میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں قانون نہیں ہے تو میرے لیے تو ایک مثال بن گئی کہ سار جی قانون وہ ہدایت کریں قانون بن جائے گا فلال ان کو چھ مہینے کا ریلیف دیں جیسے عاصف سعید خوصہ صاحب نے دیا ہے تو پھر قانون بن جائے گا تو میرے پاس ایک مثال آ گئی نا اس طرح یہ نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہماری عدلیہ میں ہم جو بھی ہم کیس کریں گے جو بھی کیس کریں گے اور وہ قانون میں نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے جی کہ ان کو اسمبلی کو ڈریکشن جاری کر دیں فلال مجھے پوسٹنگ پہ لگا دیں اور ڈریکشن جاری کر دیں کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دی ہے تو دوستو یہ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنے بزد کیوں تھے کہ کمر جوید باجوا صاحب کو جو ایکسٹنشن لازمی ملنی چاہیے اور پھر کمر جوید باجوا صاحب بزد کیوں تھے کہ یہ ایکسٹنشن میں نے لینی لینی ہے اور پھر آنے والے کا حق مارا گیا ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو عدلیہ تین دن تو عدلیہ نے جناب قانون کے ایسے ایسے نکالے ہیں کہ ان کی سمریاں ریجیکٹ کی ہیں چار سمریاں ریجیکٹ کی ہیں اس سے بڑی اور نلائک حکومت کوئی ہو سکتی ہے پاکستان میں کوئی ہو سکتی ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے نلائک ترین جو ہے نا یہ حکومت ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی نلائک ترین حکومت ہے یہ کہ جو چار لائنوں کی ایک سمری کو بھی چار دفعہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ ٹھیک کر کے لاؤ اور پوری کابینہ اس میں فیل ہو گئی ہے پورے ان کے لار ڈپارٹمنٹ فیل ہو گیا ہے اور اب جناب بغیر قانون کے آج سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جو قانون میں تو وہ نہیں ہے کیونکہ قانون تو ابھی بننا ہے اور پھر شیخ رشید جیسے لوگ دیکھو سر وہ کہنا جی ہم تو تین سال کی ایکسٹنشن دے رہے تھے اب ساڑھے تین سال کی ہو گئی ہے چھے میں نے یہ ہمیں فالتوں میں مل گئے ہیں یہ تبصر ہے بجائے یہ کہ کوئی شرمنگی کا احساس ہو کہ سپریم کورٹ میں ہماری اتنی شرمنگی ہوئی ہے اتنی درگت بنی ہے ٹھیک ہے اور انڈ پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیس جیت گئے ہیں اور خوشیہ منا رہے ہیں اور عمران خان نے تقریر میں کہا ہے کہ مافیا نہیں چاہتا تھا کہ جناب کمر جوید باجوہ بنے مافیا جس کی طرح وہ اشارہ دے رہے تھے پیپرز پارٹی نون لیگ مولانا فضل رمان وہ تو ایک لفظ تک نہیں بولے کہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے تو اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے ہی کہہ رہے ہیں اب یہ اسمبلیوں میں جو ہے نا یہ آئین میں کیسے ترمی میں کر سکتے ہیں ان کے پاس تو چار وٹوں کی اکثریت ہے جبکہ ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے تو بہرحال یہ ایک تماشا سال لگا ہے کل ایک میلہ لگا ہے ایک یقین کرو ایک میلے کا سماں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر کیا ہو گیا لوگ کیا توقع کر رہے تھے اور کیا ہو گیا تو اس کو اب تھنڈے دل سے اگر آپ سوچیں میں آج تھنڈے دل سے آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا اور ایندہ کے لیے یہ مثالیں سپریم کورٹ نے سیٹ کر دی ہیں تو یہ یہ کیوں ہو ہوئے کہ کیا اس چیز کی کوئی چیز کبھی باہر آ سکتی ہے کہ یہ کیوں ہوئے اور یہ فروغ نسیم صاحب جو پرویز مشرف کے وکیل رہے ہیں جو ایم کیو ملتاف حسین کے وکیل رہے ہیں اب ہمارے وہ آرمی چیف ہاف آرمی سٹاف کے وکیل جو ہے نا کمر باجوے کے یہ رہے ہیں پھر وزیر قانون بھی دوبارہ بن گئے ہیں تو یہ عجیب بات ہے سر عجیب بات ہے عجیب پریشانی اور حرانی والی بات ہے نا یعنی کہ تھنڈے دل سے میں سوچتا رہا ہوں میں نے کہا یار ہو سکتا ہے میں عمران خان کے خلاف ویڈیو بناتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ کوئی بغل تاثب ہے یا میں ایسی بات کر رہا ہوں ہم تو آرمی کی سر رسپیکٹ کرتے ہیں وہی لب آرمی جو بھی کور کمانڈر ہو جو بھی چیف آف آرمی سٹاف ہو ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو میں نے آج تھنڈے دل سے بھی سوچائنا تو مجھے کوئی اس میں کوئی ریزن نظر نہیں آئی ٹھیک ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب آصف سعید خوصہ صاحب ذہین ترین چیف جسٹس ہیں تو میرے خیال اگلے تین سال ان کو بھی دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں قانون تو بنا لیں گے بعد میں آئین میں بھی تبدیلی ہو جائے گی بیس طریق کو یہ ریٹیر ہو رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بیس طریق کو ریٹیر نہیں ہونا چاہیے ان کو چھے مہینے مشروط طور پہ یہ کام کریں اور اس کے بعد قانون بن جائے تو میں یہ عمران خان صاحب آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آصف سعید خوصہ صاحب کو مشروط طور پہ رکھیں چھے مہینے اور پھر قانون بھی بن جائے گا ذہین ترین آدمی ہے شہد کمر جوید باجوا صاحب سے بھی ذہین ہو تو ان کو جو ہے نا وہ آپ رکھیں اور یہ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ان کو رکھیں ٹھیک ہے جی موسیقی